ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی کا کتنا حصہ ہوتا ہے قرآن مجید نے بیوی کے دو حصے مقرر کی اگر تو اولاد ہے یا نہیں ہے اگر تو اولاد ہے اولاد کی صورت میں بیوی کو آٹھما حصہ ملے گا اولاد کی صورت میں اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا اولاد ہے تو بیوی کو ایک بٹا آٹھ ملے گا خامند کی اولاد chapter اس بیوی سے ہے خواہ کسی اور بیوی سے ہے اس اولاد کی بات ہے اچھا اگر کسی کی دو بیوی ہیں تو دونوں میں پھر کیا تقسیم ہوگی وہ جو چوتھا حصہ آٹھمہ حصہ نکلے گا دونوں صورتوں میں وہ دو بیویوں ہوں تین ہوں چار ہوں وہ حصہ ان سب میں برابر اور تقسیم ہوگا برابر تقسیم ہوگا آٹھمہ حصہ برابر یا چوتھا برابر تقسیم ہوگا سب میں ٹھیک ہے آٹھمہ حصہ چوتھا حصہ برابر اور اگر صاحب اولاد نہیں ہیں دو بیوی ہیں پھر کیا ہوگا دیکھیں اگر صاحب اولاد نہیں ہیں جس طرح ابھی بیان کیا کہ چوتھا حصہ اس کو ملے گا تو دو بیویوں میں وہ برابر تقسیم ہوگا برابر اگر اولاد نہیں ہے چار چار حصہ تقسیم ہوں گے دونوں میں نہیں چار حصہ آٹھمہ حصہ آٹھمہ حصہ یا چوتھائی حصہ اس کا آٹھمہ حصہ یا کل مال کا چوتھا حصہ اب اگر چار بینیاں ہیں تو کل مال کا چوتھا حصہ کر کے تو ان کو تقسیم کر دیا جائے گا شرط یہ ہے کہ اولاد نہ ہو اگر اولاد موجود ہوگی تو کل مال کا چوتھا حصہ ان میں پھر برابر تقسیم ہوگی چاہے ایک ہو چاہے دو ہو چاہے تین ہو چار ہو چوتھا حصہ نکال کے پھر ان کو چوتھے حصے کو چاروں میں تقسیم کیا جائے گا برابر تقسیم ہوگا یہ نہیں ہے کہ اس میں سے نہیں بلکل نہیں برابر تقسیم ہوگا جو حصے اللہ نے مقرر کر دیئے اس میں سے ایک پیسے کے حوالے سے بھی کوئی بندہ نہ ان کو بڑھا سکتا ہے نہ ان کو کم کر سکتا ہے جو اللہ کی حدیں ہیں جس طرح کہ قتل کے اندر باقی معاملات کے اندر اللہ تعالی نے جو سزائیں جو حدیں مقرر فرما دیں کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس حد سے زیادہ کر دے یا اس حد سے کم کر دے میں ایک حدیث حرض کر دیتا ہوں مختصر سی جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک قاضی کو لائے جائے گا اس کو کہا جائے گا کہ جب میں نے اللہ تعالی فرمائے گا کہ جب میں نے اسی کوڑے مقرر لیے تھے تو تُو نے ایک اسی کوڑے کیوں لگایا ہے مولا کریم مجھے غصہ آ گیا تھا اللہ فرمائے گا کہ کیا تُو میرے سے زیادہ بھی جباروں کا ہار ہے اور اسی طرح ایک ایسے قاضی کو لائے جائے گا جس نے سیونٹی نائن کوڑے لگائے تھے اللہ اس کو فرمائے گا کہ کیا تُو مجھ سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالی نے مقرر فرما دی ہیں ان میں سے نہ تو ہم کم کر سکتے ہیں نہ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں جو اللہ تعالی نے مقرر فرما دی ہیں اچھا مفتی صاحب اگر کسی کی بیٹی ہیں صرف بیٹا نہیں ہیں دو بیٹی ہیں تو پھر جائے داد کی تقسیم کیسے ہوگی اس میں دیکھا جائے گا باقی ان کی اصحاب فرائض میں سے کوئی اور ہے یا نہیں ہے اصبات کے اندر کوئی اور ہے یا نہیں ہے اشہداروں میں کوئی اور ہے یا نہیں ہے اگر تو صرف یہ بیٹیاں ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے تو پھر ساری کی ساری جائدات ان میں تقسیم کر دی جائے گی ساری کی ساری جائدات بیٹیوں میں تقسیم ہوگی اگر اور کوئی نہیں ہے اگر اس صورت میں اگر اور کوئی نہیں ہے اگر اصبات ہیں اگر ان کے چچا کے بیٹے ہیں چچا کے بیٹے تو اصبات میں آتے ہیں ان کا بیٹیاں اگر دو ہیں یا زیادہ ہیں ان کو دو تہائی ملتا ہے ایک بیٹی ہے اس کو آدھا حصہ ملتا ہے ٹوٹل جائداد میں سے آدھا حصہ مل جائے گا اگر ایک بیٹی ہے اگر دو یا زیادہ بیٹیاں ہیں ان کو دو تہائی مل جائے گا اب دو تہائی ان کو مل جائے گا اگر چچا ہے تو باقی جو بچا ان کو مل جائے گا ان کی جو اولاد ہے اگر ان کی اولاد ہے تو باقی بچا ان کی اولاد چچا اس بات کے اندر آتے ہیں چچا اس بات کے اندر آتے ہیں اس کے علاوہ مامو یہ اس بات کے اندر نہیں آتے اچھا اب اس سب یہ جب اگر فرض کر لیں کہ اولاد صاحب حیثیت ہے صاحب استطاعت ہے تو اس میں والدین کا بھی حصہ ہے جی اگر اولاد والدین کی زندگی میں کوئی فوت ہو گیا ہے اور وہ مالدار تھا اس نے مال چھوڑا ہے تو ایسی صورت میں ماں کا بھی حصہ ہوگا اور باپ کا بھی حصہ ہوگا اگر وہ دونوں زندہ ہے تو دونوں کو اللہ نے قرآن مجید کی اس گیارہ نمبر آیت میں سورہ نساء کی کہا ماں اور باپ میں سے ہر ایک کو چھڑا چھڑا ملے گا ایک بڑا چھے ماں کو بھی ایک بڑا چھے ملے گا باپ کو بھی ایک بڑا چھے ملے گا اور اگر یہ اس کی اولاد ہے تو تب اور اگر اس کے بہن بھائی ہیں ایک سے زیادہ تو تب بھی ماں کو اور باپ کو اولاد نہ بھی ہو اس کے بہن بھائی موجود ہیں ایک سے زیادہ ہیں تو تب بھی ماں باپ کو ایک بڑا چھے ایک بڑا چھے دونوں کو ملے گا اور اگر اولاد بھی نہیں ہیں بہن بھائی بھی نہیں ہیں تو پھر ماں باپ موجود ہیں اس کے کوئی بہن بھائی نہیں ہیں ماں باپ ہیں اولاد بھی نہیں ہیں اس کی بیوی بھی نہیں ہیں شادی شدہ ہی نہیں تھا یہ ویسے ہی اس نے کمالی ہے اگر شادی شدہ تھا ابھی اولاد نے بھی تو بیوی کا بھی حصہ ہوگا اور اگر بیوی بھی نہیں ہے تو پھر ماں باپ کو ملے گا ماں باپ دونوں موجود ہیں کوئی بائی نہیں ہے کوئی بہن نہیں ہے کوئی بیوی نہیں ہے تو اسی صورت میں ماں کو ملے گا ایک بٹا تین اور باقی سارے کا سارا باپ کو مل جائے گا اچھا مفیق صاحب ایک خاتون مالدار ہے اور اس کی جائدات اس کے نام پہ ہیں چیزیں مطلب وہ مالدار ہیں اس کی وراثت کا کیا نظام ہے اگر اس کی اولاد ہے تو سارا کا سارا خاتون کی طرف سے اس کی جائے گا اولاد کو یا اس کا خامند ہے اس کے خامند کو بھی اس میں سے حصہ بس کا ہے خاتون مالدار ہے اب اس کے دیکھیں گے سب سے پہلے اصحاب فرائز کو دیکھیں گے اصحاب فرائز میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں ہے مثال کے طور پر میں ایک مثال دے دیتا ہوں اس کا خامند موجود ہے اس کی بیٹیاں ہیں بیٹیں ہیں اب پورا اس کا کمبہ ہے کمبہ ہے خاندان ہے اس کا پورا خاندان ہے اب وراثت کی جو تقسیم ہے نا یہ عدل پہ ہے مساوات پہ نہیں ہے ایک چیزے یاد رکھیے گا مساوات پہ نہیں ہے عدل پہ ہے مساوات پہ ہوتی تو بیٹی اور بیٹے کو دونوں کو برابر برابر حصہ ملتا یہ عدل پہ ہے اللہ رب العزت نے عدل کی بنیاد پہ وراثت کی تقسیم کی ہے عدل کیا ہے چونکہ جو مرد ہے اس پر تمام تر ذمہ داری آئید ہوتی ہے اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے عدل کی بنا پر مرد پر ڈبل حصہ کر دیا عورت کی نسبت اب پورے کا پورا خمبہ ہے اس میں دیکھا جائے گا بہنیں کتنی ہیں بیٹے کتنی ہیں اس کی اولاد کتنی ہیں اب یہاں وراثت کے اندر یہ ہوتا ہے ایک شخص کی مجودگی میں دوسرے کو محجوب کر دیا جاتا ہے اب مثال کے طور پر بہن بھائی ہیں یا ایک شخص کی مجودگی میں دوسرے کو کم حصہ ملتا ہے یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں ایک کی مجودگی میں دوسرے کو محروم بھی کر دیا جاتا ہے اور ایک کی موجودگی میں دوسرے کو محجوب بھی کر دیا جاتا ہے زیادہ سے کم کی طرف مائل کر دیا جاتا ہے یا بالکل ہی محروم کر دیا جاتا ہے بیٹا ہے بیٹے کی موجودگی میں وہ پوتے کو حصہ نہیں ملتا اب اسی طرح باپ ہے باپ کی موجودگی میں دادا کو حصہ نہیں ملتا باپ کی موجودگی میں دادا کو حصہ نہیں ملتا اب باپ اگر نہیں ہے تو وہی باپ والا حصہ دادے کو چلا جائے گا تو تو وراثت کی تقسیم کے اندر ہم سارے چیزوں کو دیکھ کر مد نظر رکھ کر پھر ہم وراثت کی تقسیم کرتے ہیں کس کو کتنا جائے گا کس کی موجودگی میں کتنا جائے گا اب ہمارے پاس سوال ہو شریح مسئلہ ہو اس کے مطابق پھر اس کی تقسیم ہو جاتی ہے شریح مسئلہ ہو سوال ہو اس کے مطابق اس کی تقسیم ہوتی ہے اچھا مفتی صاحب یہ جب ہم بات کرتے ہیں اس وراثت کے معاملات کی اور اگر کچھ اس قسم کی صورتحال بنتی ہے کہ جو حصہ کھاتے ہیں ان کے بارے میں اور دوسرا اگر کوئی ایک بھائی یا والد یہ کہتا ہے اپنی بیٹی کو کہ میں نے تمہاری شادی پر ہیتنا زیادہ خرچ کر دیا ہے یا کافی خرچ کر دیا ہے یا نہ بھی ہو بہت زیادہ جو تھوڑا بہت مال ہے کہ میں نے تو تمہیں دے دیا ہے تمہاری شادی کے وقت ہی تمہاری شادی پر خرچ کر دیا تو یہ اس بارے میں کیا حکم ہے والدین جس طرح بچیوں کی شادی پر خرچ کرتے ہیں نا بچوں کی شادی پر بھی خرچ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کی شادی پر خرچ کریں اور بچوں کی شادیاں مفتمے کر دیں تو دونوں پر خرچ ہوتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وراست کے مال کے ساتھ شادی پر ہونے والے خرچ کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہبا کی صورت میں ہو جائے گا جس طرح کر مثال کے طور پر بھائی خرچ کرتے ہیں بہنوں پر دنیا کے اندر یہ ہبا ہو جائے گا گفت ہو جائے گئے اس طرح ہم کہتے ہیں تو یہ وراثت کے اندر وراثت کا جو تعلق ہے وہ مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے کوئی بندہ مر گئے اس کے بعد وراثت دنیا کے اندر وراثت تقسیم نہیں ہوتی جو زندگی میں ماں باپ اولاد کو دیتے ہیں جس طرح مفتی صخاوت صاحب نے کہا کہ برابر دینے کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاق اللہ و سوو بین اولادکم صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں اللہ سے ڈرو اور اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو برابر برابر دو زندگی میں جتنا ہر بیٹے پر خرچ کرنا ہے اتنا ہی ہر بیٹی پر خرچ کرنا ہے جتنا ہر بیٹے کو توفہ دینا ہے اتنا ہی ہر بیٹی کو دینا ہے اس کے برابر اگر زندگی میں کوئی تقسیم نہیں ہے مساوات ہے امتیازی سلوک نہیں ہے امتیازی سلوک زندگی میں نہیں ہے توفہ میں امتیاز سلوک زندگی میں نہیں ہے توفہ دیتے ہوئے توفہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت بشیر رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں ہے یہ ان کی بیوی نے کہا کہ میرے اس بچے کو ایک غلام توفہ دو دو دے دو ان کے پاس تھا غلام انہوں نے توفہ دے دی ہے وہ کہنے لگی میں تب خوش ہوں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بناو گے تو وہ کچھ سمجھ دار اور ارد معلوم ہوتی ہے اس نے کہا ابھی تو میری محبت میں میرے کہنے پر اس نے میرے بیٹے کو دے دی ہے کل میری آنکھیں بند ہوگی تو واپس نہ لے لے میں پکی مہر لگوالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لوں اس پر تاکہ واپس نہ لے سکے یہ چلے گئے بشیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگی اللہ کے نبی میں نے یہ رواحہ کی بیٹی کو اس کے بیٹے کو جو ہے نا اس کے کہنے پر ایک غلام توفہ دی ہے وہ کہتی ہے میں تب خوش ہوں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا ہوگے تو میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں آپ نے فرمایا آپ کی اور بھی اولاد ہے یہ لفظیں آپ کی اور بھی اولاد ہے اس نے کہا جی اللہ کے نبی ہے آپ نے فرمایا ساری اولاد کو اتنا اتنا دیا جتنا اس کو دیا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا یا ساری اولاد کو اتنا دور نہیں تو اس سے بھی واپس لے لو نمان رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں میرے باپ نے وہ بھی جو غلام دیا تھا مجھ سے واپس لے لیا اور حدیث میں لفظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم ہے اور میں محمد ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا اب اولاد میں سے کچھ کو زیادہ دینا کچھ کو کم دینا کچھ کو دینا کچھ کو محروم کر دینا یہ ظلم ہے اس کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا تو ظلم کی تو اسلام اجازت نہیں دیتا ظلم اسلام کی اجازت نہیں دیتا حافظ صاحب اللہ تعالیٰ نے حصہ جس کا مقرر فرما دیا ہے اگر کوئی اس کو روکتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ کسی وارث کو وراست سے محروم کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دے گا تو دیکھیں ایک بندہ اگر اپنی بہن کا حصہ کھا لیتا ہے یا اپنی ماں کا حصہ کھا لیتا ہے یا اپنی بیٹی کا حصہ ایک باپ باز دفعہ اتنا ظالم ہو جاتا ہے کہ ایک بیٹے کا حصہ دوسرے کو دے دیتا ہے تو اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آج دنیا کے اندر جس طرح ابھی بات ہوئی کہ آج دنیا کے اندر اگر حساب کتاب برابر ہو گیا تو فابحہ نہیں تو کل قیامت کے دن اگر جنت سے محرومی ہوگی تو کیا کریں گے آج دنیا کے اندر تو مال دے کے معافی تلافی کروا کے یہ اصول بھی یاد رکھیں اگر کوئی بندہ مدان جنگ کے اندر شہید بھی ہو جاتا ہے اگر اس نے کسی کا حصہ کھایا تھا کسی کا مال دبایا ہوا تھا کسی کا کرز دینا تھا جب تک وہ ادا نہیں کرے گا تب تک اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا رہے گا ٹھیک ہے یہ نہایت اہم معاملات ہیں اور بنیادی طور پر اگر آپ لوگ قرآن اور سنت سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرز سے اور اللہ تعالیٰ کے حکامات پر عمل کریں گے تو زندگی آسان ہوتی ہے بہت بہت شکریہ مفتیان اکرام آپ تشریف لائے آپ کو بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے مطابق انصاف کرنے کی عدل کرنے کی اور تقسیم کی ہر معاملے میں اور ظلم سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور صلح رحمی کی توفیق اطاف فرمائے